السلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی اپنی لائف انڈرائے کر رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں How to be a happy family کچھ ایسی habits جو کہ آپ adopt کر کے ایک خوشحال گھرانہ happy family بن سکتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر ایک خوشحال گھرانہ ہو اس کے بچے اور وہ ایک happy family life گزار رہے ہوں آج میں آپ سے بہت ہی common tips شیئر کروں گی جس کو adopt کر کے آپ اپنے بچوں میں بھی وہ چیز transfer کر سکتے ہیں کہ How to be a happy family خوشحال گھرانہ اور پیرنٹس اور بچوں کی جو bounding ہے اسے اور سٹرانگ ہوگی اور آپ سے بہت ہی common tips شیئر کر رہی ہوں بہت ہی common باتیں شیئر کر رہی ہوں جن کو آپ utilize کر کے بہت ہی اچھا impact دیکھ سکتے ہیں اپنی فین میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جو بہت ہی انتہائی common چیزیں اور بہت ہی normal چیزیں ہوتی ہیں ان کا impact ہوتا ہے بہت ہی واضح ہوتا ہے بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور وہی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں انہی چیزوں کو ہم focus نہیں کر پاتے ہیں اکثر ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ جو بڑے بڑے problems ہیں ہماری life میں ان کی جو reason ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑے بڑے problems ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم ان چیزوں کی طرف کیسے لے کے آئیں آج میں آپ سے وہ سارا اس ویڈیو میں discuss کرنے لگی ہوں سب سے پہلے tip یا پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جو کہ happy family miss میں normally دیکھا گیا اور جو researches ہوئی ہیں اس میں بھی یہ tips add کی گئی ہیں سب سے پہلا جو rule ہے اس میں یہ ہے کہ eat together یہ پہلا رول ہے کہ کھانے پہ آپ نے کھانا ایک وقت کا at least ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے یہ اتنی زبردست ٹیکنیک ہے اس کا اتنا زبردست impact آتا ہے ایک وقت کا کھانا کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے تین time کا کھانا ہی اکٹھے family کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں وہ morning کا breakfast ہو وہ رات کا کھانا ہو یا lunch کے time پہ normally husband's office کے time پہ ہوتے ہیں تو اس time possible نہیں ہوتا but make sure کہ کوئی ایک time کا آپ کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں اور اس کے جو results ہیں وہ بہت ہی جو کہتے ہیں long lasting ہوتے ہیں جب آپ سارے ایک وقت میں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو اپنا opinion اپنے سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دیوستر سے share کرتے ہیں یہ habit جو ہے بہت ہی long term impact آپ کے mind پہ چھوڑ کے جاتی ہے اور daily basis پہ family کو bond کرنے میں بہت ہی important role play کرتا ہے کیونکہ کھانا تو کھانا ہے اور کھانا کھانا ہے تو آپ نے daily at least ایک وقت کا کھانا ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے otherwise دوسری activities میں تو family کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے mobile phone نے already بچوں کو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت دور کر دیا ہے ہمارا جو دین ہے دین اسلام وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ایک دسترخون پہ حد تل امکان کوشش کریں کہ ایک جگہ بیٹھ کے ایک دسترخون پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں اکیلے بیٹھ کے کھانا کھانے کو اسلام نے discourage کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ ایک بھی بندہ اگر آپ کے پاس available ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے شر کر کے کھانا کھائیں دوسری چیز جو آپ نے یہ کرنی ہے greet each other with smile happy families میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے smile pass کرتے ہیں مسکراتے ہیں ہمارے دین اسلام میں بھی ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ گھر میں enter ہوں آپ سلام کیا کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس بھی mood کے ساتھ enter ہوں سلام کریں اور بس جان چھوڑائیں سلام کا مطلب ہے سلامتی سلام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے rudely سلام کیا اور بس چلے گئے سلام کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دل سے ایک دوسرے کو سلامتی دینی ہے so second habit جو آپ نے اپنے گھر میں practice کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود بھی اور آپ نے اپنے بچوں کو encourage کرنا ہے کہ گھر میں رہتے ہو وہ ایک دوسرے سے hello ii کرتے رہے سلام دعا کرتے رہے ہنسی مزاق کرتے رہے word of appreciation ایک دوسرے کو ضرور بولتے رہے اگر کسی ایک بچے نے آپ کے گھر میں ایک اچھا کام کیا ہے تو آپ دوسرے بھائی کو یا بہن کو کہیں کہ جا کے اس کو جو ہے appreciate کرو اس کو encourage کرو کہ آج تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے well done excellent excellent job good job اس طرح کے words جو ہے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ use کرنے کی habit develop یہ culture جو ہے آپ نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں develop کرنا ہے believe me اگر آپ نے یہ habit بچپن میں develop کر دی بچوں میں بڑے ہو کر جو ہے آپ کو conflict کا اور اس قسم کی چیزوں کا بچوں میں جو ہے problem face نہیں کرنا پڑے گا so بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں آپ نے یہ چیز ڈالنی ہے خود بھی آپ نے یہ گھر میں practice کرنی ہے third habit یا third tip ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر use کرنے کے as parents آپ کو یہ responsibility لینی پڑے گی کہ کہ اپنے گھر میں کچھ time ایسا رکھا جائے کہ کھانے کا time best time ہے اس کے علاوہ بھی کوئی time ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کسی بھی قسم کی technology کو use نہ کیا جائے mobile phone site پر رکھ دی جائیں laptop site پر رکھ دی جائیں ٹی وی کے remote site پر رکھ دیے جائیں اور family آپس میں بیٹھ کے بات کریں communicate کریں daily basis پہ آپ نے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ جتنا بھی maximum آپ time نکال سکتے ہیں وہ آپ نے نکال نا ہے اس میں تمام distraction جو جو چیزیں آپ distract کرتی ہیں آپ کے focus کو out کرتی ہیں فیملی values change ہو جائیں گی آپ پس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا روئیہ ہے وہ انٹرلی چینج ہو جائے گا اور ایک زبردست کی فیملی ہے وہ کہلوانے لگے گی آپ کی فیملی فور ٹپ اس کے پلان سم فیملی ہولیڈیز بہت سارے لوگوں کے پاس رسورس پلان کریں بیشہ کو ون ڈے پکنک ہو اس کلچر کو ضرور اپنی فیملی میں ڈیویلپ کریں جہاں بچوں کی ایڈوکیشن پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں کپڑوں پر سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے اور چیزوں پر سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ دو تین پیکنک یا ایسی ہولیڈی ضرور پلان کریں جس میں انٹائلی آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ہزمن بائی آپ پس میں ٹائم سپینڈ کریں نمبر 5 never hide anything فیملی کے اندر آپ کچھ بھی چھپائیں مت جو بھی ایسیوز ہیں اگر وہ فیملی تک پہنچ چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ بچوں سے ڈسکس کرنا چاہیے یا بچوں کی چیز فیملی میں ڈسکس کرنی چاہیے ویسے ہی دیلی جب آپ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا بیٹھ کے ڈسکشن کرنے لگیں فیملی ٹائم نکالیں گے تو بچوں کی ویسے ہی ہی ڈیبال ہو جائے گی کہ وہ اپنی ہر بات آٹومیٹک لی آپ سے شیئر کرنے لگ جائیں گے جو بچے اپنے پیرنٹ سے باتیں شپاتے ہیں اور شیئر نہیں کر پاتے اس کے سب سے بڑی ریزن ہی ہی ہوتی ہے کہ جو کے رولز آپ فالو نہیں کر رہے ہوتے ٹپس فالو نہیں کر رہے ہوتے جو لاز کے جو دو ہیں ٹپس وہ آلرڈی ہی یوز لیس ہو جاتی ہیں جو فیملی گھر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے وہ لوگ پکنک پہ جائیں گے ساتھ بیٹھ کے کمیونی کھانا ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے شیئر کریں گے اپنی ساری چیزیں اس لئے وہ ساری چیزیں چھپائیں گے اچھا بچے کو کوئی ایشو آرہا ہے وہ آپ کو نہیں بتائے گا بلکہ وہ اپنے اندر سٹریس جو ہے وہ ڈیویلپ بائیف کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے چاہیے اور وہ نہیں کرتے اتنے ریزسٹنس ہوتی ہے نمیان میں ایک ریپو نہیں ہوتی ایک انڈرسٹیننگ نہیں ہوتی جس کی بجے سے ایشوز اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں کوئی ایک دن آتا ہے جب یہ سارے ایشوز جمع ہو بلاسٹ ہو جاتا ہے اور لڑتے ہیں سب اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہوا اس کی ریزن یہ ہے کہ ساری چیزیں بہا کے لے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرویش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا چھوٹے 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 پرابلم جو ہیں جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر ایک دم سے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے اچھی چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے ان کے ریزلٹ ساتے ہیں اور غلط چیزوں کی خراب چیزوں کی بھی جو ہے پروریش کہلیں آپ یا وہ جو ہے وقت ٹائم ڈویلپ ہوتی ہیں ایک دم سے وہ بھی ڈویلپ نہیں ہوتی آج سے آپ نے سوچ نا ہے کہ آپ نے ہیپی فیملی کیسے بنا ہے اور کون سی چیزیں پریکٹس کرنی ہے کہ یو شوڈ بکا ہیپی فیملی اب یہاں پہ آپ سے باتیں کرتے کرتے اور آپ کو کچھ ہیپی فیملی کی ٹپس دیتے دیتے میں نے رہی ہیپی ہنڈیا میرے پاس دیتے آؤٹ کرتے ہیں یا میرے محلے میں ملتی ہے اس کے ساتھ ساری میں جمع ہوگئی تھی اور میں ان کو کافی عرصے سے سنبھال کے رکھا رکھا تھا فائنل میں کو پینٹ کر رہی ہوں اور ان کو کہاں یوٹیلائز کروں گی آپ اس قسم کی اور ویڈیوز اور ایسی ٹپس آپ چاہتے ہیں جن سے آپ کی فیملی آپ کے بچے اچھے گروہم ہو سکیں ایک ریزنیبل سٹیزن ایک ریسپونسیبول سٹیزن بن سکیں کسی بھی کنٹری کا تو میرے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے موسیقی